سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو تندرستی اور ایمان والی زندگی دے آپ کے پیاروں کو اپنے حضور امان میں رکھیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے ہمارے اداروں کو مضبوط بنائے اور ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ مخلص اور وفادار رہنے کی تفعیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین جا رب اللہ میں بنانے لگی ہوں فرائر این سٹیم چکن یہ میرے پاس چار پیس ہیں تھائی لیک کے ساتھ ہیں یہ مکمل لیک پیس ہے یہ میرے پاس اس طرح میں نے اس کو کٹ لگا رہی ہیں ساتھ میں میرے پاس یہ ایک ٹماٹر ہے ایک پیاس ہے لیسن ہے اور دھائی سو گرام دلی ہے چھوٹا پیس ساتھ میں میرے پاس یہ ایک ٹماٹر ہے ایک چھوٹے سائز میں پیاس ہے یہ میرے پاس تھوڑا سا لیسن ہے اور دھائی سو گرام میرے پاس دہی ہے بسم اللہ دہی کو میں بیٹ کر کے اس میں اٹھ کروں گی ایک چمچ نمک ہے ہاف چمچ سرخ نرچ دارچینی ہے ایک بڑی رچی ساتھ میں ہم ایک پلاس میں پانی ایڈ کر دیں گے ایک پلاس پانی ہے دس منٹ کے لیے میں نے پریشر لگا دیا ہے جو ہے دیکھیں کہ بہت اچھی طرح سے یہ سوپ تھا جو میں نے اس کو بلینڈ کر لیا کیونکہ اس کے اندر یاس ٹماٹر جو سا باتی تھے یہ سو گرام میرے پاس بیسن ہے دو چمچ میں نے چاول کاٹا اس میں شامل کیا ہے ہاف چمچ اس میں نمک ہے کیونکہ یقنی جو تھی بیسن میں نے اسی یقنی میں ڈال دیا تھا بلینڈ کر کے کہ پیاز اور جو ٹماٹر ہے لیسے انہیں وہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے بیٹر کچھ ٹھیک ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیکھوں اس میں پھریں گے اس میں پھریں گے اس میں پھریں گے اس میں پھریں گے تو کچھ ہم Stunden جو inverse剛剛 بے گھرھیں گے کوئی پھریں گا ーん پھریں گے پھریں گھر ہمارا سٹیم اینڈ فرائی چکن تیار ہو گیا ہے میرے پاس چار لیگ پیس تھے اور دو تین ڈرمشک تھی جو کہ میں نے بوائل کر لی تھی پیاز لیسن اور ٹماٹر کے ساتھ دہی میں نے اس میں تقریبا سو گرام دہی ایڈ کیا تھا پھر اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس میں سو گرام بیسن تھا اور وہ جو پانی تھا اس کا یخنی تھی اسی کو تھنڈا کر کے بلینڈ میں نے کیا تھا اس میں میں نے بیسن ایڈ کیا دو چمچ میں نے میں چاول کاٹا ایڈ کیا اور ہاف چمچ نمک کیونکہ پہلے میں نے نمک اس میں ایڈ کیا دیا تھا میرس کی تھی سرخ اور نمک بھی تھا بہت مزیدار بنی ہیں آپ بنائیں ہمارے جیس پی کو فالو کریں سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب سے ہمارے پیارے بطن کی حفاظت کرے اس بیماری کو ہم سے ہمارے ملک سے پوری دنیا سے دور کر دیں آمین سم آمین یار بلاد